ہمارے جنگ لینے کے بعد ہماری عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ سمیں کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جب آپ عمر کے اس پڑاف پہ ہوتے ہیں جہاں آپ کا شریر کام کرنے کی ستھی میں نہیں ہوتا تب آپ کو یاد آتی ہے اس ٹائم کی جب آپ سکشم تھے تو اس عمر میں جا کر اس عمر کی یاد نہ آئے جب ہم کام کر سکتے ہیں اس لیے کل کی تیاری آج شروع کرنی بہت ضروری ہے نمشکار میں ہوں منیش تنیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ فنڈز زیڈ فنڈز جہاں ہیں آپ کی انویسمنٹس صحیح اور آسان زیڈ فنڈز جہاں آپ کر سکتے ہیں ڈیلی ایسائی پی جی ہاں جب ہم کماتے روز ہیں کھرچتے روز ہیں بچاتے روز ہیں تو کیوں نہ روز ڈیلی ایسائی پی کریں اور ڈیلی سیو کریں اور ڈیلی اس سیونگز کو انویسٹ کریں ڈاؤنلوڈ کریں زیڈ فنڈز ایپ آج ہی اور شروع کریں اپنی ڈیلی انویسمنٹس کی جرنی ریٹائرمنٹ پلاننگ کیوں ضروری ہے اور اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے کیا آج کے لیے گئے ایکشنز سچ میں ہمارے لیے کل کو کارگر ثابت ہوں گے اس ویڈیو میں آج ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے پہلے ریٹائرمنٹ پلان کیوں ہونا چاہیے جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہم اپنے کریئر میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کا خیال نہیں آتا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جوانی اور یہ انرجی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی ہم جیون بھر یوں ہی کام پر لگے رہیں گے لیکن سمیں کے ساتھ صرف سمیں نہیں بدلتا سب کچھ بدل جاتا ہے اس لیے فائنانچلی انڈیپینڈنٹ رہنے کے لیے ایک پلان بنانا بہت ضروری ہے فیوچر پلاننگ میں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ایک امرجنسی فنڈ بنانا امرجنسی فنڈ یعنی وہ پیسہ جسے آپ امرجنسی کے لیے سائیڈ میں رکھتے ہیں یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج کے سمیں میں جوب سیکیورٹی جیسی کوئی چیز نہیں ہے ابھی جب ہمارے پاس جوب ہے ہمیں سب کچھ صحیح لگتا ہے لیکن کل کو با اینی چانس اگر جوب نہیں رہے تو آپ کے ایسینشل خرچے تو رہیں گے ہی ان ایسینشل خرچوں کو میٹ کرنے کے لیے ایک امرجنسی فنڈ ہونا ضروری ہے جوب نہ بھی جائے پر اگر کوویٹ جیسا کوئی پینڈیمک آ جائے تو بھی ایسی ستیتی میں ایک امرجنسی فنڈ کام آتا ہے امرجنسی فنڈ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ایسینشل خرچے ہیں انہیں نہیں روکا جا سکتا ویقتی اگر جیویت ہے تو کھانا تو کھائے گا ہی پانی تو پیے گا ہی اور آج کے سمیں میں فون پر انٹرنیٹ تو یوز کرے گئے ایسینشل خرچوں کے لیے ہمیشہ ایک امرجنسی فنڈ ہونا چاہیے سڈن انکم انٹرپشن یعنی انکم آنی بند ہو جائے تو بھی ہمارے خرچے تو رہیں گی ان خرچوں کو میٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے امرجنسی فنڈ اس فنڈ کے لیے آپ کم سے کم اپنے چھے مہینے کے ایسینشل خرچے سائیڈ میں رکھ لیں مان لیجے آپ کا مہینے کا ایسینشل خرچہ ہے پچیس ہزار روپے تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک امرجنسی فنڈ بنا لیں اس کے بعد اگر آپ فیملی کے ارننگ میمبر ہیں تو آپ کے لیے لائف انشورنس ہونا بہت ضروری ہے جی ہاں ایک ٹرم پلان ضرور لیں اگر آپ فیملی کے ارننگ میمبر ہیں اس کے علاوہ آپ کے اور آپ کے فیملی کا ایک ہیلت انشورنس کور ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کی ڈیٹ میں میڈیکل ایکسپنس اچھے اچھے پریواروں کو ہلا دیتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آج ہی آپ اپنے اور اپنے پریوار کے لیے ایک اچھا ہیلت انشورنس کور لیں اب ایک پرم ستے کی بات کرتے ہیں اگر آپ فیملی پلان کر رہے ہیں تو بینا بچوں کے فیملی کمپلیٹ نہیں ہوتی اور اگر بچے ہوں گے یعنی ان کے ایکسپنسز اور خرچے بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے خرچے تو بہت ہوں گے پر جو ایک مین خرچ سامنے آئے گا جب بچے ہوں گے وہ ہے ان کی education کا اور یہ ایسا خرچہ ہے جو آپ کی financial problems کے حساب سے نہیں چلے گا یہ اپنی ہی punctuality کے حساب سے چلے گا یعنی آنے والے سمیے میں خرچہ اور inflation دونوں ہی ساتھ ساتھ بڑھیں گے تو خرچہ اور inflation اگر اپنے کام properly کر رہے ہیں تو savings کیسے اپنی جگہ پر ٹکی رہے ہیں اب کیونکہ inflation ہے تو آپ کے savings account میں پڑھا پیسہ actually degrow کر رہا ہے یعنی grow نہیں کر رہا اس لیے inflation کے ساتھ ساتھ آپ کا save کیا ہوا پیسہ بھی بڑھنا ضروری ہے savings inflation کو بیٹ کریں اس کے لیے ایک rule ہے آئیے آپ کے ساتھ وہ rule share کرتا ہوں یہ rule ہے 50-20-30 50-20-30 کے rule کو آئیے تھوڑا وزتار میں جانے مان لیجے آپ کی monthly income ہے 50,000 روپیز یعنی ہر مہینے 50,000 روپے کی آپ کی income ہے تو آپ کی income کا 50% یعنی 25,000 روپے آپ کے essential expenses پہ خرچ ہوگا جیسے کی کرایا کھانا پینہ اور EMI ان سب essential خرچوں کو جن کو آپ avoid نہیں کر سکتے 50% of the monthly income کا allocation جاتا ہے اب آپ کی income کا 20% یعنی تقریباً 10,000 روپے آپ discretionary spends پہ خرچ کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ خرچے ہیں جو essential نہیں ہیں پر آپ اپنی lifestyle maintain کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں جیسے کی آپ کے کپڑوں پہ خرچ یا کہیں پریوار کے ساتھ گھومنے پھرنے پر ہونے والا خرچ بچے ہوئے 30% کو آپ save کر سکتے ہیں اب savings میں آپ کچھ بھی decide کر سکتے ہیں جیسے کی یہ savings آپ ڈال سکتے ہیں mutual funds میں bank evds میں یا invest کر سکتے ہیں stock market میں آپ کی life insurance اور health insurance policy کا premium بھی اسی 30% سے آئے گا after all وہ بھی تو part of savings اور آپ کے financial assets ہی ہیں risk اور return کو اگر میں compare کر کے دیکھوں تو mutual fund سب سے اچھا investment option ہے یعنی آپ کی savings primarily mutual funds میں invest ہونی چاہیے mutual funds میں investments کو آئیے ایک calculator سے سمجھتے ہیں جیسے کی ہم نے discuss کیا مان لیجیے آپ کی monthly income ہے 50,000 روپے اور currently آپ 70% یعنی اس 50,000 کا 35,000 روپے خرچ کر رہے ہیں یعنی آپ کا سالانہ خرچ ہے تقریباً 4,20,000 روپے ایک simple formula ہے آپ کا retirement corpus آپ کے annual expense کا 15x یعنی 15 گناہ ہونا چاہیے کیونکہ آج آپ کا خرچہ 35,000 روپے مہینہ ہے آپ کی retirement یعنی جب تک آپ 60 ورش کے ہوں گے یہ خرچہ 26,000 روپے مہینہ ہو جائے کیونکہ ہم نے لیا ہے annual inflation 7% یعنی 7% کے در سے ہر سال مہنگائی ہوگی یعنی آج اگر آپ 30 سال کے ہیں تو 60 سال کے عمر میں اپنا خرچہ آپ نکال سکیں اپنی lifestyle maintain کر سکیں تو آپ کا корпus ہونا چاہیے تقریباً 5 کروڑ روپے ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کرنا کیا چاہیے اب بات کرتے ہیں یہ 5 کروڑ کا корпus بنائی کیسے جائے اگر آپ اپنی سیلری کا 30% 30% کا ریٹرن دے تو 30 سال بعد آپ 60 سال کی عمر میں آپ کا корпus ہو جائے گا 5 کروڑ 30 لاکھ روپے اس سمیے ہم صرف ایک estimated amount بتا سکتے ہیں کیونکہ آنے والے سمیے میں آپ سیلری بڑھے بڑھے گی آپ کے پاس opportunity ہوگی SIP کو top up کرنے کی اور لم سم invest کرنے کی اس کے لئے ضروری ہے آپ constantly اپنا portfolio monitor کریں اور ایک expert کے ساتھ جڑے رہیں جو آپ کو بتائے کی آپ کا portfolio کیسے perform کر رہا ہے regular monthly SIP سے آپ ایک بہترین корпus بنا سکتے ہیں اور جیس سکتے ہیں ایک سکھد retirement life جتنی جلدی ہم شروع کریں گے اتنا ہی بڑا корпus ہوگا تو کل کو سرکشت کرنے کے لئے آج ہی ایک سٹیپ mutual funds کی اور لیں download Z funds app اور بات کریں اپنے Z fund expert سے